ایر وائی ڈجیٹل اس نے کیا کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ اتنا برا کیا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی برا ہوا تو تم اس کے اوپر کیسے اعتبار کر سکتی ہو اس کے جواب میں رزا کی ماں کہتی ہے کہ اب میرا بیٹا جو بھی بول رہا ہے وہ دل سے بول رہا ہے میں اس لیے اس کے اوپر اعتبار کر رہی ہوں اب میرا بیٹا وہ نہیں رہا اس کے جواب میں عمجد خان کہتا ہے کہ میری مانو اور ایک بار پھر سے پوچھ لو رزا کو قسم دے کر پوچھ لو کہ اس کی اس میں کوئی چال ہے یا وہ دل سے کہہ رہا ہے جب اس کے جواب میں رضا کہتا ہے ممی پاپا میں آپ دونوں سے پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اینہ سے میری شادی کرنی ہے تو میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اور یہ بات میں دل سے کہہ رہا ہوں اس کے جواب میں رضا کی ماں کہتی ہے کہ دیکھا آپ نے آپ کا بیٹا اب سچ بول رہا ہے تو آپ جان بوجھ کر اس کے اوپر ایسے گھناؤنے الزام مت لگائیں اس کے جواب میں جد خان کہتا ہے ٹھیک ہے اگر میرے بیٹے کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے قبول ہے چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی شادی کرنا چاہتا ہو دوسری طرف اگر اینہ کی بات کی جائے تو وہ ابھی بھی کشمہ کشمہ ہوتی ہے میں حمدان نے تو مجھے طلاق دینے کا وعدہ بھی کر لیا اور وہ مجھے طلاق دینے جا رہا ہے اب کیا کروں میں حمدان کو طلاق دینے سے روکوں یا پھر اسے دینے دوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں ناظرین اب آپ کی کمٹس میں ضرور بتائیں کہ اس معاملے کو اینہ کو کیا کرنا چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو لائک چینل کو ضرور سبسکرائب